موسیقی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گزشتہ ہفتے شہر حدراباد میں شدید بارش کی وجہ سے فلکنما، الجبیل کالونی، غازی ملت کالونی، چندران گھٹا ان علاقوں میں کافی تباہی ہوئی تھی گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس راستے سے پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہوا بستیوں میں داخل ہو گیا تھا فلکنما بریج کے رائٹ سائٹ جو راستہ ہے وہ فلکنما ریلوے سیشن گھو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرین کے ذریعے نالے کی نکاسی کا کام انجام دیا جا رہا ہے نالے کو صاف کیا جا رہا ہے راستہ بنایا جا رہا ہے پانی کے لیے اور یہاں پر مرمت کا کام جاری اور ساری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں فلکنما بریج کے پاس یہ تین ڈبے دیکھیں آپ یہ حیرت انگیس طور پر بچ گئے حالانکہ اس وقت پانی کا بہاہو اتنا تیز تھا کہ پانی کی زد میں آنے والی ہر چیز بہہ کر جل گئی لیکن یہ ڈبے حیرت انگیس طور پر وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں یہی وہ راستہ ہے جہاں سے تیزی کے ساتھ پانی بہتا ہوا بستیوں میں داخل ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ایک شخص بھی بہتا ہوا گزر رہا تھا اس کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا میری پیچھلی ویڈیو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں فلکنما بریج پر یہ ٹرانسفارمر تو الیکٹسٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی لائٹ کا کام یہاں سے شروع کر دیا گیا ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو گلی نظر آ رہے ہیں یہاں پر تیزی کے ساتھ پانی داخل ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفارمر بھی آ گیا ہے اور کرین کا گام جاری ہے نالے کو صفائی کرنے کا اور آپ یہ فلکنما بریج پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات خابل اور یہ ہے کہ فلکنما بریج پر صرف ٹو ویلرز کو آنے کی اجازت ہے ٹری ویلرز اور فور ویلرز کو یہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا ہے ٹری اور فور ویلرز کو یہاں پر آنے کی اجازت ہے نہیں ہے اس بریج پر یہاں سے پانی بہتا ہوا نالے میں گیا تھا اور سامنے ایک بستی ہے غازی ملت کولنی وہاں پر بھی پانی داخل ہو گیا تھا اور کافی گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا اب پانی یہاں پر اتر چکا ہے اور نالے کی نکاسی کا کام انجام دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فلکنما بریج پر برخی کے خمبوں پر الیکٹر سٹیٹی ڈیپارٹمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں یعنی برخی سربراہی کا کام بھی یہاں پر شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آبی سربراہی یعنی وارٹر لائن کا کام بھی یہاں پر شروع ہو چکا ہے تو مید ہے بہت جلد برخی اور آبرسانی یعنی لائٹ اور پانی یہ دونوں سرویسز الڈجیبل کولنی فلکنما اور دیگر کیا اس پاس علاقوں میں یہاں پر یہ سرویسز کو شروع کر دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں نالے کو بھی نالا بہتا ہوا الڈجیبل کولنی کا اور اس کے آس پاس کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فلکنما بریج کے لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھئے راستے میں بھی کیچڑ باہی ہے گزشتہ ہفتے بلدیائی کی جانب سے ساف سفائی کا کام جاری تھا لیکن پھر سے دوبارہ بارش شروع ہونے کی وجہ سے پانی پھر داخل ہو گیا تھا بسی میں لیکن اب بارش اٹھنے کے بعد پھر سے ساف سفائی کا کام بلدیائی کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے اور الڈجیبل کولنی کی یہ راستے ہیں یہ الڈجیبل کولنی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بریج کو یہ بریج بھر کر پانی یہاں سے بہ رہا تھا اتنی ہائٹ سے پانی یہاں پر بہ رہا تھا گزشتہ ہفتے اور آپ دیکھتے ہیں وہ بہتا ہوا یہ پانی یہ سامنے کی جو گلی ہے غازی ملت کولنی میں یہ راستہ جاتا ہے یہاں پر بلدنگیں ڈوب گئی تھی اتنا پانی اتنی ہائٹ کا پانی یہاں سے گزر رہا تھا آپ نے گزشتہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہ الجبل کولنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھی بھی تھوڑا پانی یہاں پر باقی ہے گلی میں نظر آ رہا ہے تو امید ہے بہت جلد اس پانی کی بھی نکاسی کر دی جائے گی اور یہ جو کیچڑ بچھا ہوا ہے یہ کیچڑ کو بھی بہت جلد ساف کر دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آمد و رفت لوگوں کی ہو رہی ہے اور کافی سیرویسز یہاں پر شروع کر دی گئی ہیں بابا نگر اور بالاپور کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے وہاں کا حال کیا ہے اور اپ ڈیٹ وہاں پر کیا چل رہی ہے یہاں کی اپ ڈیٹ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کام یہاں پر شروع ہو چکے ہیں بہت سارے دپارٹمنٹ سے ذریعے بلدیا کی جانب سے الیکٹریسٹی دپارٹمنٹ کی جانب سے اور واتر ورکس کی جانب سے یہاں پر کام شروع ہو چکے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بابا نگر اور بالاپور کی بھی اپ ڈیٹ بتائیں گے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آگے بھی آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی